ایک انٹلیکچول مائنورٹی ہوتی ہے انٹلیجنسیا ہوتا ہے یا جسے ایک اور اس طرح نے کہتے ہیں برین ٹرسٹ آف دی سوسائیٹی وہ کنٹرول دائریکشن اور دیسٹینیشن آف دی سوسائیٹی ہوتے ہیں مائنورٹی مائنیوٹ مائنورٹی لیکن ان کا اور پوری قوم کا جو باہمی رشتہ ہے وہ کیا ہے جیسے یہ دماغ اور پورا جسم میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں دوڑ سکتی ہیں اگرچہ اب میں دوڑ نہیں سکتا گھٹنوں کے آپریشن کے بعد لیکن بہارال دوڑا بھی کرتا تھا لیکن کدھر جانا ہے اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے یہ صلاحی ٹانگوں میں نہیں ہے ہاں یہاں سے فیصلہ دوڑوں دوڑیں گے ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہاتھ بڑھا بھی دیا ہو کسی کو لکڑی سوکھی سمجھ کر آپ جو ہے جنگل کے اندر سیندن جمع کر رہے ہیں اچھالک آنکھ نے دیکھا وہ تو حرکت کر رہی ہے فوراں اتلا گئی ہے ارے یہ تو سامب معلوم ہوتا ہے یہاں سے حکم آیا آنکھ کھیچ لو فوراں کھیچی ہے تو کنٹرول تو یہ کر رہا ہے ماسس کسی معاشرے کی نہ ڈائریکشن معین کر سکتے ہیں نہ اس کی ڈیسٹینیشن کا فیصلہ کر سکتے ہیں یہ اس کا انٹیلیجنسیا ہے یہ اس کا برین ٹرسٹ ہے یہ اس کا انٹیلیکشنل ایلیٹ ہے لہٰذا اس نظریاتی تصادم میں بھی پرائرٹی نمبر ون وہ طبقہ ہوئے اگر وہ آپ کے نظریات کے قائل نہیں ہوں گے حامل نہیں ہوں گے افراد کچھ مل جائیں گے آپ کو افراد کے اندر ہوتے ہیں جو خبول کر لیتے ہیں بس لیکن ناشرہ ان کے کنٹرول میں اور اس سطح کے لوگوں کو دعوت دینا تبلیغ کرنا آسان کام نہیں آپ کو دلیل سے بات کرنی ہوگی آپ کو ان کے نظریات کا تجزیہ کرنا ہوگا اس میں کتنا حصہ غلط ہے کتنا صحیح ہے ان کے دماغوں میں مارکسزم گھسا ہوا ہے ان کے دماغوں میں فرائیڈزم گھسا ہوا ہے ان کے دماغوں میں ڈاروینزم گھسا ہوا ہے ان کے دماغوں میں لوجیکل پوزیٹیوزم گھسا ہوا ہے تو یہ جو طبقہ ہے یہ عام واض و نصیحت سے اثر قبول نہیں کرنا because there is a barrier in their minds in their brains you have to pierce through that barrier and only then you can approach their hearts ان کے دلوں تک رسائی نہیں ہو سکتی برائے رات جب تک کہ یہ خول جو ہے یہ نظریاتی خول اس کو پیرس نہ کیا جائے اور اس کو پیرس کرنا آسان نہیں ہے کچھ ذہین نوجوان فتین نوجوان عالی صلاحیتوں والے نوجوان اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کریں کہ ایک طرف ان جدید علوم و نظریات کو گہرائی میں اتر کر پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے جب تک آپ ان نظریات کو جانیں گے نہیں نفی کیسے کریں گے آپ کیسے آج تجزیہ کریں گے کہ اس میں یہ حصہ صحیح ہے یہ حصہ حالت ہے اور دوسری طرف قرآن کی گہرائی میں غوتہ ذنی کرنی ہے تاکہ ہدایت جو اللہ کی آئی ہوئے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور پھر اس نور کی روشنی میں پھر آپ لوگوں کو ان چیزوں کے خلاف متنبے کریں کہ اس میں یہ غلطی ہے اس میں یہ غلطی ہے لیکن ہم اس کی یہ تھیوری غلط ہے باطل ثابت ہو چکی ہے دارونیزم جو ہے وہ بائلنج کے مدان میں شکست دیا جا چکا ہے لیکن یہ کہ یہ تو کام کرنا جو ہے چکے ٹھک نہیں ہوگئے ہائے پھر آپ